بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں انویسٹمنٹ کیا ہے صرف ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ لگا کر کے آپ لوگ اس کاروبار کو گھر بیٹے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کاروبار سے ڈیلی ہزاروں روپے آپ لوگ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے کتنی انویسٹمنٹ ہے کون سی مشینری ہے یہ تمام ترت انفرمیشن آج کی اسی ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بروقت اور بہ آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستو اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بزنس آئیڈیا ہے ہیئر بینڈ کا دوستو ہیئر بینڈ کا مطلب ہے پونی جو اکثر لیڈیز کے استعمال میں آتی ہے بال وغیر اس سے باندھے جاتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل سی پروڈکٹ ہے بہت ہی بنانے میں آسان سی پروڈکٹ ہے ایک مشین بنوا کر آپ لوگ گھر پر لگ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے یہ پروڈکٹ آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا کاروبار ہے اس کاروبار میں نہ تو آپ لوگ کو برینڈ ریجسٹریشن چاہیے نہ ہی زیادہ پیکنگ کا رہا مٹیریل چاہیے اور نہ ہی آپ لوگوں کو اس کاروبار کے لیے ویریفائی یا ریجسٹریشن مگر کروانے کی ضرورت پڑھنے والی ہے اس کاروبار کو گھر سے شروع کر سکتے ہیں گھر کی نورمل سی لائٹ پر شروع کر سکتے ہیں تو دوستو ٹوٹل جو انویسمنٹ اس کاروبار میں ہے یہ ٹوٹل انویسمنٹ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی ہے اس ماشین میں کچھ زیادہ خاص نہیں ہوتا سمپل سی ایک موٹر لگی ہوتی ہے اور اس میں کٹر لگائے جاتے ہیں دوستو کٹر آپ لوگ اپنی مرضی سے بنوا سکتے ہیں یہ مشین اپنی مرضی سے لاہور سے بنوا سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کو آرڈر دیں گے تو وہ آپ لوگوں کو یہ مشین بنا کر دے دیں گے اس میں مختلف کٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ لوگ مختلف شیپ میں اور مختلف سائز میں ہر بینڈ کٹک کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی سمپل سا کاروبار ہے یہ جو مشین آپ لوگ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہوں کہ یہ مشین آپ لوگ کو ساٹھ ہزار روپے کی تیار شدہ عمل جائے گی اور اگر آپ لوگ اوڈر دے کر بنوائیں گے تو یہ بھی پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک کی کوسٹ لے جائے گی اس کے ذات آپ لوگ کو ڈیفرنٹ کٹر دیے جاتے ہیں جو اس مشین میں لگا کر مختلف شیپ میں آپ لوگ ہیر بین کٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ تو ہوگی مشین کے کوسٹ اب اس کے لیے راہ مٹیریل کون سا ہوتا ہے دوستو راہ مٹیریل جو آپ لوگ کو چاہے ہوتا ہے وہ ہے الاسٹک دوستو الاسٹک کے رول مارکیٹ سے ملتے ہیں جسے ہیر بینڈ رول بھی کہا جاتا ہے یہ رول فی کیجی کے حساب سے آپ لوگ کو ملتے ہیں کم سے کم آپ لوگوں کو یہ جو ہے فی کیجی کے حساب سے سو سے لے کر 130 روپے تک کے درمیان کے مل جاتے ہیں یہاں پر مختلف کولیٹیز بھی آ جاتی ہیں اس حساب سے بھی ان کے جو ہے رول ان کی قیمت جو ہوتی ہے فی رول کم سے کم پانچ سے چھے کلو تک کا وزن میں ہوتا ہے اور آپ لوگ کو ایسے رول مختلف کلس میں مارکیٹ سے اٹھانے ہوتے ہیں وہ کم سے کم بیس ہزار روپے کے آپ لوگ کو یہ مارکیٹ سے یہ رول اٹھانے ہوں گے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ کی کوسٹ بن جاتی ہے اسی ہزار روپے اور بیس ہزار روپے کی اس کی پیکنگ کی چھوٹی سی مشینری مینیول مشین اور پیکنگ کا را مٹیرل لینا ہے پیکنگ کا را مٹیرل کیا ہے سمپل سی شوپر آپ لوگوں نے مارکیٹ سے اٹھانی ہیں اور ان میں ان کو درجن کے حساب سے پیک کر کے مینیول مشین کے ساتھ سیل کر کے آگے مارکیٹ میں سپلائے کرنا ہے تو یہ بن جاتے ہیں آپ لوگ کے ایک لاکھ روپے اور باقی کے جو آپ لوگ کے بیس ہزار روپے بچ جاتے ہیں وہ آپ لوگ کو دیگر اخراجات میں استعمال کرنے ہوں گے مثال کے طور پر کہیں پر آپ لوگ اپنا مال لے کر جاتے ہیں کوئی ورکر رکھتے ہیں یا کسی بھی کام میں آپ لوگ کے بیس ہزار روپے استعمال ہو جائیں گے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کاروبار بتانے سے جو ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوتا آپ لوگ کو اس میں اور دیگر اخراجات بھی شامل کرنے پڑتے ہیں تو دوستو یہاں پر انویسٹمنٹ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی راہ مٹیرل بھی میں نے بتا دیا پیکنگ کا بھی میں نے سامان بتا دیا اب بات کرتے ہیں کہ اس کاروبار کو کیسے چلانا ہے کتنی لیبر چاہیے کتنی جگہ چاہیے کتنی الیکٹرسٹی چاہیے تو دوستو یہاں پر آپ لوگ کو اس کاروبار کیلئے کوئی لیبر نہیں چاہیے اگر آپ لوگ کاروبار گھر والوں کی مدد سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کاروبار کو آپ لوگ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو کسی لیبر کی ضرورت نہیں پڑھنے والی بلکہ گھر والوں کی ہی مدد سے آپ لوگ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بھی چھوٹی سی جگہ سے آپ لوگ کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دونوں پوائنٹس کلیر ہو گئے کہ نہ ہی آپ لوگ کو لیبر چاہیے کیونکہ آپ لوگ گھر والوں کی مدد سے کاروبار کریں گے اور نہ ہی کوئی اس کاروبار کے لیے الگ سی کوئی فینسی یا کوئی مہنگی جگہ چاہیے کیونکہ آپ لوگ کاروبار گھر پر ہی شروع کریں گے کسی چھوٹی سی بھی جگہ سے دوستو میں نے پھر سے بتا دا چلوں کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کے لیے نہ ہی آپ لوگ کو لیبل بنوانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ لوگ کو کوئی پروڈکٹ نیم وغیرہ دینے کی ضرورت ہے سمپل سے اپنا کاروبار آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں کلیر آپ لوگ کی ہو جاتی ہیں کہ نہ لیبر کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ لوگ کو الگ سے جگہ کی ضرورت ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں الیکٹرسٹی کی اور اس مشین کی کام کی تو دوستو الیکٹرسٹی سمپل گھر کا جو بھی کنیکشن ہوتا ہے سنگل فیس کنیکشن ہوتا ہے گھر پر جس پر آپ لوگ اپنی واشنگ مشین جس پر آپ لوگ جو ہے فری چلاتے ہیں جس پر آپ لوگ دوسری ساری چیزیں وغیرہ چلاتے ہیں اسی پر اس مشین کو آپ لوگ جو ہے چلا سکتے ہیں اور اسی پر ہی یہ مشین کام کرتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اب اس مشین کی پروڈکشن کیپسٹی کے بارے میں تو دوستو اس مشین کی پروڈکشن کیپسٹی بہت ہی بہترین ہے آپ لوگ اس مشین کی مدد سے ایک گھنٹے میں چوبیس کلو تک جو ہیر بینڈز تیار کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ ایک گھنٹے میں پانچ سے چھے جو ہیر بینڈ کے رول ہوتے ہیں انہیں کاٹ سکتے ہیں صرف اور صرف ایک گھنٹے میں دوستو یہاں پر مشین کی پروڈکشن کیپسٹی بھی ہم نے دیکھ لی مشین کی الیکٹرسٹی کنزیومنگ بھی دیکھ لی مشین کیسے کام کرتی ہے اور یہاں پر کاروبار میں کتنی اسپیس اور کتنی لیورس چاہیے ساری چیزیں دیکھ لی اب بات کرتے ہیں کاروبار میں پروفٹ کی تو دوستو بہت ہی سمپل سا کاروبار ہے آپ لوگ انہیں ہیر بینڈ تیار کرنے کے بعد صرف اور صرف انہیں ہلکی سیپ فینشنگ دینے ہوتی ہے فینشنگ دینے کے بعد آپ لوگ انہیں درجن درجن پیک کر کے انہیں مینیول مشین کے ساتھ سیل کر کے مارکیٹ میں سپلائے کرنا ہے مختلف کلر کی جو ہیر بینڈز ہوتی ہیں انہیں آپ لوگ الگ شوپر میں ڈال دیں ہر قسم کی الگ الگ شوپر میں یا پھر مکس بنانا چاہتے ہیں تو مکس جو ہے کلر کے بھی ایک پیکٹ میں ڈال کر انہیں مارکیٹ میں سپلائے کر سکتے ہیں مارکیٹ میں آپ لوگ انہیں بازاروں وغیرے میں سپلائے کر سکتے ہیں جو ہفتہ بازہ دی ہے جمعہ بازہ لگتی ہے ایسی بازاروں میں جا کر آپ لوگ انہیں سیل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصہ پروفٹ آپ اس کاروبار سے اٹھا سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اس کاروبار سے خواتین بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور گھر بیٹھے اپنا کاروباریں سٹارٹ کر سکتی ہیں اور ڈیلی چار سے پانچ ہزار روپے کم ہا سکتی ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کا یہ کاروبار آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ